اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمواداتا خود اسپورٹ پر پہنچے اور سچ کا پتہ لگانے کی کوشش کی اس دوران ان کی بات راج نگر میں جامہ مسجد کمیٹی کے سدسے سے ہوئی جنہوں نے ایک اور چوکانے والا خلاصہ کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ سترہ سال کے اس لڑکے کے ساتھ ایک اور ہندو لڑکا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا تھا ممبائی میں جس لڑکے پر دھن پریورتن کرنے کے آروپ ہیں اس نے ان آروپوں سے انکار کیا ہے اس پر ہم نے ایک ریل تیار کی ہے اس کے بعد ستہ کی کچھ ایسی کنجی کھولی گئی جو ہر ماتا پتہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جازے بات کے رازنگر میں رہنے والے جوین پریوار کی بوستہ فاقتہ ہو گئے جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا نابالک بیٹا جو کی گھر سے کبھی کام کے بہانے تو کبھی پڑھائی کے بہانے تو کبھی سن کے بہانے آتا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ ہوتا تھا سیکرٹیس کی یہ زابہ مزد پریوار کو جب پتہ لگا کہ پریوار نے بچے سے پستاش کی تو بچے نے چوکانے والی بات کی اور کہا کی اس کا جو رجحان ہے وہ جین دھرم سے ہٹ کر اب اسلام دھرم کی طرف ہے میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا تو اس نے جب اپنا نام نون مسلم بتایا تو اس بات سے ہم بوچکے رہ گئے اور ہمیں لگا کہ بھئی یہ تو آپ کا نام تو مسلم نہیں ہے تو آپ مسلم میں کیا کر رہے ہیں کہ نہیں میں یوٹیوب بغیرہ چینل دیکھ کر کے اور میں پروابیت ہوا ہوں ہم نے اس سے کہا کہ میں نے کہا بھائی آپ جو بھی کام کریں اپنا چاہے وہ آپ نماز پڑھیں کچھ بھی کریں اپنے گھر پر کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے سب لوگ بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں ہمارے ہیں سب دھرموں کے لوگ ہیں اور منا کسی کے لئے نہیں آنے کے لئے لیکن یہ ہے کہ کل کو گھر کوئی بات ہوگی تو زمیداری کون لے گا اس کے لئے موسیقی ایک اونلائن اپ کے تھو وہ ایک بدو نام کی ڈیٹل ایڈنٹیٹی کے سمپرک میں آیا تھا انہوں نے ان کا جب فون دیکھا تو ان کو ایسا لگایا ہے کہ ان کو انکو انفلوینس کر کے دھرمانتر کا پیاس کر رہا ہے تو اس میں انہوں نے ایک پیاریر تیتری اس میں کسکالی پولیس نے ایوک کنٹی کر لیا ہے تو آنلائن گیم دھرم پریورتن کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے یہ خبر بہت چوکانے والی ہے اور آپ اسے کٹرپنتیوں کا سب سے نیا موڈل بھی کہہ سکتے ہیں اس لئے ہم آپ کو خطرے کی وہ گھنٹی کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے سننا ہر ماتا پتا کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ کا بچہ زیادہ سمیں انٹرنیٹ پر بتانے لگے تو آپ کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جب بچہ آپ سے اپنی آنلائن گتی ویڈیو کو چھپانے لگ جائے جب اپنے آس پاس کسی کو دیکھ کر اچانک سے اپنے موبائل کمپیوٹر یا پھر لیپ ٹاپ کی سکرین کو بدل دے موبائل لیپ ٹاپ یا پھر انٹرنیٹ کو بند کرنے کے بعد چڑھ چڑھانے لگے اور گصہ دکھانے لگے بچہ ہر وقت گیم میں ہی ڈوبا رہے اور گیم کے بارے میں ہی بات کرتا رہے اور جب وہ ہر کام میں خود کو الگ رکھنے کی کوشش کرنے لگے تو یہ آپ کے لیے ایک طریقے کا الارم ہے جس پر آپ کو ترنت الارٹ موڈ میں آ جانا چاہیے